السلام علیکم دوستو ساہل فرقس میں آپ کو خشامدید کہتا ہوں دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ غیر خیرد سنگی دوستو ویڈیو سارٹ کرنے سے پہلے آپ کے ساتھ ایک جو ہے وہ کہاوت شیئر کرتا چلو کہ لاتو کے بودھ جو ہے وہ باتوں سے نہیں ماندے یہ کہاوت تو آپ نے سنی لازمی سے ہوگی لیکن بہت سارے لوگ ہیں جو اس پہ جو ہے وہ یقینی نہیں کرتے ہیں دوستو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سعود ربعہ مقیم غیر ملکی حضرات جب بھی ان سے کوئی بھی خانون کے حوالے سے بات کی جاتی ہے تو وہ جو ہے وہ یہ کہہ کر ٹھال دیتے ہیں کہ ہمیں اسے کیا ہمیں جو مرضی آئے وہ کام کریں گے دوستو یہاں پہ جو اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کر روز میں جو خانونی لوگ ہیں جن کے پاس اقامہ ہے ان میں جو ہے وہ تقریبا ایک لاکھ اکتر ہزار پانسو ستاسی اقامہ ہولڈرز کو جو ہے وہ مطلب ان سے جو ہے وہ تفتیش کی گئی ہے اب دوستو یہ کیا تمام ترسین ہیں تمام ترسین آپ کے ساتھ شیئر کرو موسٹ امپورٹن اور بھی غیر ملکی کو جو ہے گرفتار کیا گیا ہے جنہیں ڈیپورٹ کیا جائے گا وہ بھی قانونی غیر ملکی جن کے پاس ویلڈ اقامہ ہے ویلڈ ویزا ہے وہ صدرہ بیہ میں بالکل قانونی جو ہے وہ کام کر رہے ہیں اب ان کو صدرہ بیہ سے ڈیپورٹ کر دیا چاہے گا تفتیش کیا ہے یہ آپ کے ساتھ شیئر کرو ویڈیو بہت زیادہ امپورٹن ہے تو ویڈیو کو اینڈ تک لازوی سے دیکھ لیں تاکہ بعد میں آپ کے لئے کوئی بھی مسئلہ نہ ہو لیکن لیکن دوستو اس سے بھی پہلے ذرا ایک چیز میں آپ کو ریمائنڈ کرتا چلو صدرہ بیہ افزارت حج ان عمرہ کی جانب سے ایک اپ ڈیٹ جو ہے وہ جاری کیا تھا کہ اگر آپ جو ہے وہ بغیر پرمٹ کے حج کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ آپ کا حج قبول نہیں ہوگا بہت سارے لوگ بہت سارے لوجک بنائیں گے کہ کیوں قبول نہیں ہوگا ہم نے تو ادا کیے کیونکہ اب ریاست کیا گینس آپ جاؤ گے تو مطلب اس کا کیا سین بنا تو یہاں پہ جو اپ ڈیٹ ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں دو اپ ڈیٹ سے ذرا دھیان سینٹ جو ہے وہ اس کو دیکھ لی جگا سب سے پہل اپ ڈیٹ سو دربیہ گورنمنٹ نے ایک سو چالیس فرضی حج کمپنیوں کو جو ہے وہ سیز کیا ہے ان کے خلاف کاروائی کی ہے غیر قانونی افراد کو ٹرانسپورڈ پراہم کرنے پر چونسٹھ افراد کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے پرمٹ کے بغیر مکہ مکرمہ جانے کی کوشش کرنے والے ایک لاکھ اکتر ہزار پانسو ستاسے اقامہ ہولڈرز غیر ملکیوں کو واپس کیا گیا ہے جبکہ ایک لاکھ تریپن ہزار نو سو اٹھانوے وزیڈ ویزے پر آنے والے لوگ جو کہ مکہ مکرمہ جانے کی کوشش کر رہے تھے انہیں بھی واپس جو ہے وہ کیا گیا ہے دوستو یہاں پہ ایک اور اپ ڈیٹ سعودی ربیہ وزارت حج کا حج سیکیرٹی فورسز نے اکیس مزید لوگ کو جو ہے وہ گرفتار کیا ہے جس میں آٹھ جو ہے وہ قانونی غیر ملکی ہیں جبکہ تیرہ جو ہے وہ سعودی شہری ہے یہ وہ افراد ہے جو کہ ایک سٹھ لوگوں کو غیر قانونی طریقے سے مکہ مکرمہ لے جانے کی کوشش کر رہے تھے آپ میں آپ کو جو ہے وہ کلیر کر دوں کہ یہ جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں یہ کوئی غیر قانونی لوگ نہیں تھے یہ بالکل اقامہ ہولڈرز تھے بالکل قانونی لوگ تھے اب ان کو جو ہے وہ کیا جو ہے وہ سزا دی جائے گی جتنے بھی بندے یہ ٹرانسپورٹ کرنا کی کوشش کرتے ہیں فی بندہ ان سے جو ہے وہ دس ہزار ریال جو ہے وہ جرمانہ لیا جائے گا پندرہ دن کے خیاد ہوگی اور پھر اس کو جو ہے وہ سعودی ریبیہ سے ہمیشہ کے لیے ڈیپورٹ کیا جائے گا بار بار آپ کو یہی کہتا ہوں لیکن بار بار جو ہے وہ لوگ اسی خلافرزی کو دہراتے ہیں اور آپ کی چھوٹی سی غلطی آپ کے لیے بعد میں بہت بڑا جو ہے وہ پرابلم کریئٹ کر سکتی ہے تو جتنے بھی اپ ڈیٹس آپ کو دیے جاتے ہیں چاہے وہ میں دیتا ہوں چاہے وہ اور جو ہے وہ ہمارے بائی لوگ ہیں جو ہے یوٹیوب سے آپ کو نیوز پروائیڈ کرتے ہیں تو ان کو ذرا کائنڈلی سیریس کی لے لیجئے گا کیونکہ آپ کے ہمارا فائدہ تو ہے ہی ہم یوٹیوب سے کمارے ہیں لیکن ساتھ میں یہ یک طرفہ فائدہ نہیں ہے آپ کو بھی اس سے فائدہ ہے کیونکہ آپ کو بالکل فری میں تو نالج مل ہی جاتی ہے تو امید کرتا دوستو کہ یہ جو ہے وہ ویڈیو آپ کو سمجھ آگئی ہوگی میں مل تھا آپ سے ایک نیوز کے ساتھ تب تک لی دیجئے جاست اللہ حافظ